ایشیا کپ میں پاک بھارت تکراؤ آج ہوگا عوام کی دعائیں وزیراعظم کی لوڈ شرننگ نہ کرنے کی ہدایت KSC نے حکم ہوا میں اڑا دیا MQM کا 28 ماہ یوم تاسیس کراچی اور حیدر آباد کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا کارکنوں کا جوش و خروش پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل راو کمر سلیمان آج سبک دوش M.D.P.I.A بنائے جانے کا امکان کراچی کے مختلف علاقوں سے نو بھتہ خور گرفتار دو نوجوانوں کی گرفتاری پر سرجانی ٹاؤن تھانے کا گھیراؤ نوٹ کراچی میں ڈاکو مارے گئے لیرہ غازی خان میں بہن کے رشتے سے انکار پر بھائی نے سسر کی ناک کار دی ساس اور سالے پر تشدد اور بہار کی رت میں چہرے کھل اٹھے آسمان پتنگوں سے سج گیا بوکاٹا کی گونج نے سما باندھ دیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں اور باپ جہانگیر پہلے بات کرتے ہیں آج ہونے والے پاک بھارت میچ کی جس پر وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے ہدایت کی ہے کہ میچ کے دوران لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے جبکہ کئی ایسینے وزیراعظم کی ہدایت کو ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ معمول کے مطابق کی جائے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان اور بھارت کے درمیان آج ایشیا کپ کا اہم میچ کھیلا جا رہا ہے اس سلسلے میں وزیراعظم نے وزیراعظم نے وزارت پانی و بجلی کو ہدایت کی ہے کہ پاک بھارت میچ کے دوران ملک میں لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے تاکہ عوام میچ دیکھ سکے اس وقت شہروں میں آٹھ سے دس گھنٹے جبکہ دہی علاقوں میں بارہ گھنٹے روزانہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے دوسری جانے لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کے لیے وزیراعظم کی ہدایت اپنی جگہ لیکن کراچی الیکٹرک سپلائی کمپنی بھی بے لگام ہو چکی ہے کی ایسی ترجمان کا کہنا ہے کہ آج معمول کے مطابق لوڈ شیڈنگ کی جائے گی ترجمان کے مطابق کراچی کے مختلف علاقوں میں تین سے ساڑھے سات گھنٹوں کے لیے لوڈ شیڈنگ کی جائے گی ترجمان کا کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ نہ کرنے سے متعلق وزیراعظم کی ہدایت کے ایسی پر لاغو نہیں ہوتی ترجمان نے لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے اضافی گیس کو ناغذیر قرار دیا ہے ایشیا کپ نے نوجوانوں کو بھی کرکٹ کے سہر میں جکر رکھا ہے بھارت کے خلاف میچ سے پہلے سڑکوں اور گلیوں میں کھیلتے نوجوان قومی ٹیم کو مشورے دینے میں پیش پیش ہیں کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں عبید آوان کرکٹ کا موسم ہو تو کراچی کے منچلے گلی کوچوں اور سڑکوں پر ہر طرف کرکٹ سے شغل کرتے نظر آتے ہیں ایشیا کپ کے دوران بھی ایسا ہی کچھ دکھائی دے رہا ہے سڑکوں پر کھیلنے والے نوجوان پاک بھارت میچ پر بھی نظر رکھی ہوئے ہیں پاکستان انڈیا کا میچ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں پاکستان جیتے کیونکہ دل تو پاکستانی ہے ہمارے کیپٹن کو ہماری ٹیم سیلیکشن کو ہماری بیٹنگ پر توجہ دینی چاہیے مہرانہ تب سے دینے والے یہ نوجوان کہتے ہیں کہ پاکستانی بیٹسمنوں کو بنگال ٹائگر سے سبق سیکھنا چاہیے ہمیں بنگلا جیش کے بیٹسمنوں سے سیکھنا چاہیے جیسے وہ لوگ ہٹنگ کری ہیں انہوں نے کہ پہلے بیلڈ اپ کر رہا اور اس کے بعد انہوں نے شروک کھلے پاکستان کی بولنگ لائک بہت اچھی ہے جیسے سعید اجمل ہے شاید افیدی ہے اور امار اکمل ہے اور اپنا امار گول ہے پاکستان کو بیٹنگ سپورٹ بہت اچھی کرنی پڑے کہ اپننگ سٹارٹ اچھا دینے پڑے گا اور اینڈ تک سکور لیول سٹیک کرنا پڑے گا پاک بھارت مارکہ تو سجے گا بنگلہ دیش میں لیکن ہمیشہ کی طرح دنیا بھر کے کرکٹ پرستار ایک کانٹے دار مقابلہ دیکھنے کو بیتاب ہیں چھٹی کے دن سڑکوں پر کرکٹ کھیل کر جہاں لڑکوں نے انجوائی کیا وہیں انہوں نے ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف پاکستان کی کامیابی کے لیے نیک تمناوں کا اظہار بھی کیا کیمرامین اکوال سراج کے ساتھ عبید آوان ساما کراچی پاک بھارت میچ کے بعد اب ذکر ایم کی ایم کے 28 ویں یوم تاسیس کا جو آج منایا جا رہا ہے اس سلسلے میں حیدر آباد میں جلسے کے لیے سٹیج سجا دیا گیا ہے شہر بھر کی اہم امارتوں پر چراغاں بھی کیا گیا یوم تاسیس پر ایم کیم کا مرکزی جلسہ لطیف آباد کے باغ مصطفیٰ گراؤنڈ میں ہو رہا ہے جس کے لیے تیاریاں روج پر ہیں کارکنان کی جانب سے شہر کے مختلف راستوں پر استقبالے کیم قائم کیے گئے ہیں شہر کی چھوٹی بڑی امارتوں اور گلی محلوں کو دلنگی درہ سجا دیا گیا ہے شہروں پر پارٹی پرچم اور پینفلیکس آوازہ کیے گئے ہیں جبکہ سرکاری اور نیجی امارتوں پر چراغاں بھی کیا گیا ہے متحدہ قومی مونٹ کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ حیدر آباد کے جلسہ تاریخی ثابت ہوگا جس میں لاکھوں افراد شرکت کریں گے اب روک کرتے ہیں اسلام آباد کا جہاں نمل یونیورسٹی کے طلبہ و طالبات نے جشن بہارہ پر پتنگ بازی کر کے آسمان رنگوں سے بھر دیا عتیق الرحمان کی ریپورٹ دیکھتے ہیں بہار کی رت میں پھون نہیں چہرے بھی کھلٹ سے ہیں نمل یونیورسٹی اسلامباد میں جشن بہارہ کی تقریب میں آسمان رنگ برنگی پتنگوں اور بو کاٹا کے شور سے گونج اٹھا آسمان پر اڑتی پتنگیں دیکھ کر طلبہ و طلبات نے خوب لطف اٹھایا ان کا کہنا تھا اسلامباد میں اتنی پتنگیں دیکھ کر لاہور کا گمہ ہونے لگتا ہے جشن بہارہ پر یونیورسٹی کے طلبہ و طلبات میں پیچے لڑا کر یہ دکھا دیا ہے کہ بسند کے رنگ لاہور ہی نہیں اسلامباد میں بھی بھلے لگتے ہیں کمرمنہ ویس خاضی کے ساتھ اچھی موسیقی کا ذوق ہر عمر کے افراد رکھتے ہیں تعلیمی اداروں میں عام طور پر نو جوانوں کے لیے کانسٹ کا احتمام کیا جاتا ہے لیکن لاہور میں سجی ایک ایسی محفل جس میں سننے والے اسادزہ تھے مزید بتائیں گے توصیف سبھی موسیقی موسیقی فضام سرب خیرتی اس محفل میں ملک بھر کے ایک سو ساٹھ سکولوں کے پرنسپلز نے شرکت کی اور صوفی گائیکی پر دل کھول کر داد دی موسیقی فوق گلکارہ سنن ماروی کے گیتوں نے محفل میں خوب رنگ جمایا اور حاضرین لطف اندوز ہوتے ہوئے جھومنے لگے موسیقی پہار کے موسم میں کھلے آسمان تلے اس رنگین شام میں سرسنگیت کے ساتھ ساتھ ایسی خوشنما یادیں بھی تھیں جو شرکا کے ذہنوں سے تادیر مہو نہ ہوں گی کامیرمین آسم ملک کے ساتھ محمد توصیف سبھی سما لاہور کسی بھی خبر کی مزید تفصیل جاننا چاہیں تو وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈاٹ ٹی وی اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام انٹرگیشن سما کے ساتھ رہی موسیقی